میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو آج غیروں کے چرنوں میں چرتے پھر رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کن بارگاہوں کی خلافتوں کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں یا نسل انہیں کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں پلٹ کے انہیں اپنے اصل کی طرف واپس آنا چاہیے مگر آج تو بات کے لیے تقاضہ ہو رہا ہے کہ سید کوئی بولے بہت بڑے سید اب بولنے لگے ہیں یعنی سنی جو اہل سنت کا تحفظ کر رہا ہو اس کو خارجیت اور ناصبیت کا تانہ ملے اس کے گواہ گیارمی والے پیر بھی ہیں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ سبز رنگ کی کتاب کتاب اصول دین غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اس سے آگے کے بھی حوالے آئیں ان کے سن ویسال سے کئی صدیاں پہلے بھی یہ ستم ہوتا رہا آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا تعرف کروا رہے ہیں یہ بابی ہے آج ہمیں ایسے ملے ہوئے ہیں جو گئے تھے ہیں جو لکڑ حضم پتھ حضم سب ایک جیسے ہیں یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ چھوٹے مولوی ہیں اصل مولانا عبدالقادر جیلانی جو پیرانے پیر ہیں اور پیر دستگیر ہیں اور غوث آزم ہیں اب آج کے کئی جو ہیں انہوں نے اپنی تندوری چلانے کے لیے ان کو بھی تعرفیہ سے کروایا ہوا ہے کہتے ہیں نجات والا فرقہ یعنی عقیدے کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس ہونا ہے تو غوث پاک کہتے ہیں پھر سنی بن کے رہو اب آج جو داتا صاحب اور گامشا کو ملا رہے ہیں اور وہ ایک سفید ریچ ہے اس کا دعوی یہ ہے کہ حالانکہ اس کے نصب پر خود اس کے گھر والوں کو اعتراض ہے اور وہ اپنے آپ کو الاد غوث آزم کہتا ہے دعویٰ کر کے سواریاں گامشا جا کے اتارتا ہے اور ایران سے قرآہ وصول کرتا ہے یہاں پر غوث آزم کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اما الفرقہ تن ناجیہ فہی السنہ والجماعہ اتنی وضاحتیں ہیں کہ اب یہاں ٹائم نہیں میں آپ کو بتاتا کہ یہ انہوں نے پورا باب خلافت معاویہ کا لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غوث پاک مانے آج کیوں اعتراض ہے اور پھر بندہ وہ کہ جسے دعویٰ ہو میں کہ غوث پاک کی اولاد سے ہوں اور پھر غوث پاک والے مسئلک پر ہی وہ ہر وقت خشتباری کرتا رہے جو یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سننی کون ہوتا ہے غوث پاک کہتے ہیں سننی وہ ہوتا ہے جس کو رافضی ناس بھی کہیں سننی وہ ہوتا ہے وَتُسَمِّيْهَا اَرْرَافِدَةُ النَّاسِبِيَا تُسَمِّيْهَا ہا کہ ہے ناجیہ فرقہ وَتُسَمِّيْهَا رافضی تو فائل ہے کہ رافضی جو ہیں وہ سننی کو ناس بھی کہتے ہیں یعنی سننی کون ہے کہ جس کو رافضی ناس بھی کہیں سننی کون ہے کہ جس کو رافضی ناس بھی کہیں یعنی الزام کے طور پر کیونکہ سننی تو سننی ہے ناس بھی نہیں ہے لیکن غوث پاک کو اتنا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے زمانے میں آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ سننی وہ ہے سننی وہ ہے کہ جس کو الزام کے طور پر ویسے تو آزار کروڑ بار نفرت ناس بھی یہ سے ناس بھی یہ جہنم ہے مگر ایک ہے کہ دین کی حفاظت میں سننی کو کوئی تانہ دے رفضی تانہ دے ناس بھی ہونے کا تو غوث پاک کہتا ہے یہ پکا سننی ہے کیونکہ اس کو رفضی نے ناس بھی ہونے کا تانہ دے دیا ہے بھی ہونے کا تانہ دے دیا ہے